اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج ہم سبق نمبر دو نات کا کام کریں گے تو چلیے آغاز کرتے ہیں بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ نکالیے کتاب کے صفحہ نمبر آٹھ پر سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ میں ہے اس نظم میں استعمال ہونے والے یا کے الفاظ ڈھونڈ کر لکھئے آپ نے بچوں جو نات پڑی ہے نات میں جو یا کے الفاظ آئے ہیں وہ آپ کو ان خانوں میں لکھنے ہیں مثال کے طور پر میں نے دو لفظ لکھے ہیں آیا لایا اسی طرح جس میں یا یا آ رہا ہے وہ آپ نے نات میں سے ڈھونڈ کر ان خانوں میں لکھنے ہیں اب چلتے ہیں ہم صفحہ نمبر نو کی جانب صفحہ نمبر نو پر سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے پہلے مصرے کو دوسرے مصرے سے ملائیں یہاں پر نات کے مصرے دیئے گئے ہیں جو تھوڑا آگے پیچھے لکھ دیئے گئے ہیں آپ کو ایک مصرے کے ساتھ جو دوسرا صحیح مصرہ ہے وہ آپ کو میچ کرنا ہے یعنی ملانا ہے مثال کے طور پر پہلا مصرہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس کا دوسرا مصرہ کون سا ہے جس سے شیر مکمل ہوگا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا تو ہم نے اس مصرے کو اس مصرے سے ملا دیا تو یہ شیر مکمل ہو گیا اسی طرح آپ کو یہ دوسرے مصرے بھی ان کے صحیح مصروں سے ملانے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے سوال نمبر سات سابقہ سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کسی کلمے سے پہلے بڑھا کر اس کلمے کے معنی میں کچھ اضافہ یا تبدیلی پیدا کر لیں جیسے واقف سے پہلے نہ لگا کر نہ واقف بنا لیں نہ واقف میں اصل کلمہ واقف ہے اور نہ چونکہ اصل کلمے سے پہلے لگایا گیا اس لیے سابقہ ہے سابقے لگا کر کم از کم تین تین الفاظ بنائیے بے زبان بے وجہ بے قرار بے نظیر اس طرح سے آپ نے یہ رہگیر ناسمجھ انپڑ اور بلاوجہ کے آپ نے تین تین الفاظ بنانے ہیں یہ تھا بچو آپ کا کام نات کا امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ جب یہ کام کر لیں تو اس کا سکرین شوٹ لے کر ہمیں واتس اپ گروپ پر بھیج دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی